پیپلز پارٹی کے ساتھ سپیکر قومی اسمبلی، کئی حکومتی، سینیٹرز اور وزراء بھی عراقین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کے مخالف نکلے شریر رحمان اور فیصل جعوید کا کہنا ہے کہ بل کی حمایت نہیں کریں گے عصد عمر نے کہا کہ خزانے میں گنجائش ہے تو عوام کی حالت بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنی چاہیے عراقین پارلیمنٹ کی تنخواہوں اور مرات میں اضافے کے بل پر جہاں عوامی حلقوں میں غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے وہیں کچھ حکومتی اور اپوزیشن عراقین بھی موجودہ ملکی حالات میں عراقین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافے کے خلاف ہیں سینیٹ میں اپوزیشن کی دوسری بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن شریر رحمان نے بھی تنخواہوں میں اضافے کی تجویز کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹیز بل کی حمایت نہیں کرے گی شریر رحمان کا کہنا تھا کہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں بل کی مخالفت کا واضح موقف دیا تھا تحریک انصاف نے بھی ارکان کی تنخواہوں میں اضافے کے بل کی مخالفت کا اعلان کیا ہے خود قومی اسیملی کے سپیکر اسد کیسر نے بل کو غیر مناسب قرار دے دیا اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ تنخواہوں میں اضافے سے ملکی خزانے پر بوجھ پڑے گا وزیراعظم کے وزن کے مطابق حکومت کی فائد شاری پر عمل پیرا ہے تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ بل کی حمایت نہیں کریں گے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے بھی ان اطلاعات پر بیان دیتے ہوئے بڑا مطالبہ کر دیا اسد عمر کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں اضافہ درست نہیں خزانے میں گنجائش ہے تو اسے عوام کا بوجھ کم کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے ارکان پارلیمنٹ نے بڑتی مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں اور مرات میں اضافے کا بل تیار کیا ہے جو پیر کو سینیٹ کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا پیپلز پارٹی کے علاوہ حکومت اور اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے متعدد ارکان سینیٹ جن میں سینیٹر نصیب اللہ، ساجد توری، سردار یاکوب، دلاور خان اور شمی مافریدی شامل ہیں ان کی جانب سے تیار کردہ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں مرات اور علاونسز میں اضافے کا ترمیمی بل 2020 بھی شامل کر لیا گیا ہے